اسلام علیکم میرا نام ہے تشام جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید ٹیک نولیج ہیلو دوستو یوں تو آئی فون کے کافی زیادہ لور ہیں اور آئی فون سبی کو پسند ہے اس لئے میں آئی فون کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو فل دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئے گی تو وقت کو ضائع کے بگر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ایپل کے لوگوں کے ڈیزائن کرنے والے سے اس ایپل کے ڈیزائن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک ٹوکری اور اس کے اندر ایپل منگوائے تھے ان کو کوئی بھی ایپل کے ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا تو انہوں نے ان میں سے ایک ایپل اٹھایا اور اسے بائٹ کر کے اسے گور سے دیکھنے لگے اور اسے پیپر پر چھاپ دیا اس نے سوچا یہ آئیڈیا اچھا ہے کیونکہ کمپیوٹر میں ایک ترم ہوتی ہے بائٹ جو ایپل کے بائٹ سے تھوڑا بہت میچ کرتی ہے اور اس طرح ایپل کے لوگوں کا ڈیزائن وجود میں آیا لوگ ایپل کے دیوانے ہیں لیکن جپان میں آپ نے اس سے بڑا دیوانہ نہیں دیکھا ہوگا جو آئی فون 6 کی لان سے 7 مہینے پہلے ہی سٹور کے باہر کھڑا ہو گیا تھا اسے خریدنے کے لئے یوں تو ایپل اور آئی فون میں کافی کمپیٹیشن ہے اور یہ ایک دونوں کمپنی ایک دوسری کو نیچے دکھاتی رہتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایپل کے آئی فون پروسیسر وہ سیمسنگ کمپنی ہی بناتی ہے ایک آئی فون کی قیمت ایک کڑنی کے برابر ہوتی ہے یہ جوک تو آپ نے سنا ہوگا کیا آپ کو پتا ہے اس جوک کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی 2011 میں ایک سترہ سال کے چائنیز ٹین ایجر نے اپنی کڑنی بیج دی تھی ایک آئی پیڈ اور آئی فون کے لئے اور اس نے اسلیم میں کیا تھا اور لوکل میڈیا نے اس کی خبر کو اچھالا اور پھر یہ کڑنی کے برابر جوک بن گیا آپ نے گوھر کیا ہوگا جب بھی کسی آئی فون کے ایڈورٹائز ہوتی ہے تو اس آئی فون میں 49 بج رہے ہوتے ہیں کیا آپ نے سوچے ایسا کیوں کیونکہ جب سٹیف جوب نے پہلا آئی فون لانچ کیا تھا لوگوں کو دکھایا تھا تو اس وقت ٹائم تھا 49 تو اسی وجہ سے ہر آئی فون کی ایڈورٹائز پر اس کے فون کے اوپر 49 بج رہے ہوتے ہیں ایپل کمپنی آج سب سے بڑی کمپنی میں سے ایک ہے اور یہ ایک پرینڈ بن گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ کمپنی یہاں تک پہنچی کیسے چلیے میں آج بتاتا ہوں آپ کو سٹیف جوب نے کمپنی کے شروعات کی تھی تو وہ ایسا پروڈکٹ بنانا چاہتے تھے جیسا وہ سوچتے تھے وہ کسٹمر کے بارے میں نہیں سوچتے تھے کہ کسٹمر ان کا پروڈکٹ خریدتے ہیں یا نہیں وہ بس اور بس فیوچر دیکھتے ہوئے پروڈکٹ بناتے تھے وہ کبھی پروڈکٹ نہیں بیچتے وہ بیچتے ہیں امیری دکھاوا ڈیزائن سیکیورٹی ایترین فیچر اسی وجہ سے ایپل یہاں تک پہنچا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور آئی فون کے پروڈکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنے خیال کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ملتے ہیں اس طرح کے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ